اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آٹھ میں آپ کے لینے کر رہی ہوں زہرہ فروخ حسن کے کرم سے تحریر کرتا نوبل درد دل کی دو دوا کی قسط نمبر چالیس لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو اب آتے ہیں قسط کے جانب آج یہ کون سا معجزہ ہو گیا ہے میرم کہیں میں کسی اور کی گھر پر تو نہیں علیار نے اپنے سیاہ لپٹی سمین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بہت تاجب سے خود سے لگایا تھا اس کی حیرت بھری خوشی پر سمین اس سے لپٹی بس ہسی تھی اور بھی اسے قسط کا لپٹی تھی کیا ہو گیا یار دیکھوں تو تمہیں کہ یہ بدل بدل تو نہیں گئی ہو تم وہ ابھی حیرت زیادہ سا تھا وہ آتی تاجب سے اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر کے اور سے سمین کو دیکھنے لگا اتنے دنوں بعد پہلی بار آفس سے آتے ہی علیار کی کار میں سے اترتے ہی وہ لون میں ہی اسے روک کر ایسے گلے آمیلی تھی وہ بھی سینے سیدھا سینے سے لگ کر وہ تاجب سے تھا کیسے نہ ہوتا کیا ہے بس کرو اب شوخی اس طرح علیار کے دیکھنے پر سمین نے بہت ناس سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اوف یہ آپ کی ادائیں علیار کے مسخرے پن سے کہنے پر سمین نے پھر سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اب حیرت پیدت چھوڑو یہ بتاؤ اتنی دیر کیوں کی آفس سے آنے میں میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی اس کی ٹائے اپنے انگلے میں لپیٹ دی بہت پیار سے اسے دیکھ رہی تھی ایسے ناز و انداز وہ تو جیسے خوشی سے پاگل ہی ہوا تھا یار پہلی بار کیسے بیوی بیوی سے لگ رہی ہو تمہارے سمین کی کمر میں ہر ڈال کر پیار سے چھک کر اس کی ناگ پیچھوئیں میں بیوی ہی ہوں تمہاری وہ بھی بچپن کی بیوی بیوی لگ رہی ہو یہ کیا ہوتا ہے جھوٹی ناراض کی دکھاتے ہوئے مو بنا کر اس کی ٹائے کی نوٹ اور کستی جیسے اس کا گلہ دبانا چاہا ہو تمہارے گلے ملنے پر آج شوق سے مار لو کیلئے آر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے کہا تو سمین نے نام سر ہلا کر ٹائے کی نوٹ کھولنے شروع کر دی حیرت انگیز بات تو ہے ہی پہلی بار ایسی محبت سے لپٹی ہو پہلی بار پوچھو آفس سے دیر کی ہو گئی ورنہ ہمیشہ تو مو پھولا ہی ملتا ہے اور کھولے ملے پٹنا تو دور کی بات ہے اپنی ٹائے اس کی ہاتھ سے چھڑا کر شرارت سے اسے خود سے لگا لیا کہاں مو پھولاتی ہوں سمین نے مو بنا کر پھر سے اس کے شانے پر ہلکا سمک کا مارا ہاں آپ کہاں مو پھولاتی ہیں بندہ خطاوار ہے چھوک کر اس کی پیشانے سے پیشانے ٹکرا کر سمین کو شرارت سے چھڑا صبح پتہ ایلی کیا ہوا تم سنو گے تو تمہیں بھی حیرت ہوگی سمین کی آواز پورجوش ہو گئی ایلیار نے مسکرا کر اسے دیکھا وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی ڈیپ بلو کلر کے کڑھائی والے سوٹ میں دوبتہ شانوں پر رکھے وجہ سے کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی ایلیار کی آنگوں میں ورفتگی اتر آئی کیا ہوا سباکو مائی لوف مطم آواز میں اپنے ایک ہاتھ سے گالوں پر آتی لٹکو پیچھے کرنے لگا اور دل کہنے لگا اسے اپنے دل میں بند کر لے ہمیشہ کے لئے ایلی اٹ انہوں نے مجھ سے بہت نرمی سے میرا حال پوچھا انہوں نے پوچھا کہ میرا پیر کیسا ہے اور پتہ ہی یہ پوچھتے ہوئے ان کی آواز میں کوئی سرد مہوری نہیں تھی بہت پیار سے حال پوچھا تھا بہت ہی پرجوش تھی وہ اسے بتا رہی تھی مگر ایلی ایر کا سارا دھیان بس اس پر پیکر میں لگا ہوا تھا وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی فیلحال ایلی ایر کو سمجھ بھی نہیں آیا کس نے پوچھا تھا سمین کیا بتا رہی تھی اس پر دھیان دیئے بنا اپنے ہاتھوں سے اس کی لٹکو سوارتا اور لاپرواہی سے پوچھتا وہ جھکا تھا تاکہ اس کی گالوں پر بکھری گلاویوں کو اپنے ہونٹوں پر جذب کر لی اور اس نے بہت شدت سے ان دہکتے رخصاروں پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے پر حدت سا والم سمین کی گالوں کو دہکا گیا ایلی تم مجھے سننے ہی رہی ہو وہ اجن چلا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہوتے ہوئے خفقی سے دیکھا غلط تمہیں سننے کے ساتھ ساتھ میں تو تمہیں محسوس بھی کر رہا ہوں میری زندگی سمین کی کمر میں اپنی گریفت مضبوط کر کے جھٹکے سے اسے خود سے لگا لیا اور اسے پر حفتگی سے جھک کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے اس کی شدت بہت شدید تھی سمین کا روم روم سہر سا گیا تھا تم نہ بس ہر جگہ شروع ہو جائے کرو ناراض سے ہو کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اچھا بولو کیا کہہ رہی تھی اس کے ناراض کی پر پر سمحل کر سیدھا ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگا البتہ اس کی کمر سے گریفت نہیں ہٹائی تھی تم نے سنا بھی نہیں کیا کہا میں نے سارے خوشی میری ختم کر دی ہونٹ لٹکاتے ہوئے آنکھوں میں شکایت بھرے اس کے معصوم انداز پر ایلیار ہولے سے ہسا ذرہ ذرہ سی بات پر خوش ہوتی ہے میری جان اور ذرہ ذرہ سی بات پر ناراض ایلیار کے اس پر بے تہاشا پیار آ رہا تھا اس کے دونوں گال پر اپنے ہاتھ رکھ کر بچو جسے انداز میں منایا مجھے معلوم ہے ڈیڈ نے تم سے تمہارا حال پوچھا تھا بڑی ماں نے صبح ہی بتایا تھا تم کال کر کے مجھے بتا دیتی بہت پیار سے اسے دیکھتا بارے بارے اس کے دونوں کال چھوم کر وسادگی سے بولا اتنی محبت پر سمین پھول سے کھل گئی تمہارے سامنے کہنا تھا اس لئے نہیں بتایا پھر سے اس کے سینے سے لگ کر اس کا کالر چھوا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھنے ڈیڈ بھی نعمل ہو جائیں گے اور ہم ساری بندشوں سے آزاد سوچو پھر صرف میں اور تم تو آنے والے سنہری دنوں کا بس سوچ کر خوشی سے سرشار ہوا سمین کو زور سے خود سے لگا لیا صرف میں اور تم اور ہماری دھیج ساری محبت ہیں خود سمین کا حال بھی اس سے جدا نہیں تھا پوری شدت سے وہ اس سے لپڑ گئی تھی بس جلدی سے وہ دین آئے ایلیار نے پرجوش ہو کر اسے اپنے باہوں میں قید کر لیا لیلہ مجنو کا اگر رومانس ٹائم ختم ہو گیا تو اندر تشریف لے آئے دونوں ہی ایک دوسری کی دھڑکنوں میں کھوئے کھڑے تھے کہ نیلم کی شوق شرارت بھری آواز پر سمین کو کرنٹ لگا تھا وہ جھٹکے سے ایلیار سے الگ ہوئی تھی بہتی شرمندہ سے ہو کر اس نے سامنے کھڑی نیلم کو دیکھا ایلیار پر البتہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا اسے طرح سے مسکراتے ہوئے نیلم کو دیکھا مجھ سے بہانہ کر کے یہاں اپنے میاں کو رومانس کرنے آئی تھی میڈم وہ کمر پر ہاتھ رکھے دونوں کو شرارت سے دیکھ رہی تھی سمین شرم سے اپنے کانوں میں بال پھسانے لگی آپ کو کیا پرابلم ہے میاں سے رومانس کرنے آئی تھی تو آپ یہاں کیوں آئیں کیا اپنے میاں سے ملنے ایلیار نے تپ کر ان کی طرف دیکھا مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر لون میں اس راہ پر ہیں آپ دونوں شکر کریں میں نے دیکھا یہ میرا دردے سر تھا آپ نے تو خلال ڈالا نا اچھی بھلی پہلے بار تو میری بیویوں والے موڈ میں آئی تھی سمین نے اس بار اس بار ساری شرم پڑے کر کے اس کے باز اوپر مکہ مارا دیکھے ہو گئی نے شروعات رومانس کا بیڑا گھر کر دیا اب تو یہ مجھے ہاتھ بھی ایلی بہت بتتمیز ہوتا ہوں وہ اپنی بات پوری کرتا سمین کے سمین حیات سے چینخ پڑی اس کی شرارت اور نیلم کی حسی اس بار وہ پیر پٹا کر اندر کی طرف پڑ گئی جائیں گئی آپ کی دیورانی وہ مو بنا کر نیلم سے بولا تم کس کام کے ہو لے جاؤ میری دیورانی کو جہاں چاہے بھاگ جاؤ لے کر انہوں نے شرارت سے اسے آنکھ ماری لے گیا تو پھر ملنے والی نہیں آپ کو وہ بھی موڈ میں تھا اس دے دو بدو جواب دیا کوئی بات نہیں مگر جانا دو آنا تین ہو کر ان کی شرارت پر وہ مسکر آیا تین کیا چار پانچ سات چتنے آپ کہیں چل بتتمیز اس بار نیلم نے اسے کس کر ایک ہاتھ لگایا تھا الیار ہستا وہ اندر کی سمت بڑھا تو وہ ساتھ ہول میں تمہارا جنات والے لون میں انتظار کر رہا ہوں چل دی سے آجو سمین نے موبائل اٹھا کر سکرین پر الیار کا میسج پڑھا آج اس کا ریادہ بڑی ماں کے پاس ہی سونے کا تھا اس لیے وہ ڈینر کے بعد بڑے آرام سے ان کے کمرے میں گھس کر لیٹ گئی تھی آفیس سے آنے کے بعد دیلیار کو موقع ہی نہیں ملا تھا اس سے تنہائی میں ملنے کا بچا سب کے ایک ہٹہ ہونے کی تھی میں نہیں آرہی جا کر سوٹا میراج کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارے ست کھلے وازار میں سونے کا جلدی جلدی ٹائپ کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی بند لاؤنچ میں اور صرف شرافت سے سونے پر اتنا غصہ یہ اچھی بات تو نہیں ادھر سے کچھ دیر بعد یہی جواب محصول ہوا شرافت یہ ہے کہ جناب اپنے روم میں جا کر اچھے بچوں کی طرح سوچیں سمین مسکراتے ہوئے ٹائپ کر رہی تھی جناب سیدھے سے تشریف لے آئے تمہیں معلوم ہے تمہارے بکر مجھے سکون نہیں اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر پر شرارت سے ٹائپ کرنے لگی نہیں آئی تو ساتھی موچ اڑاتا ایموجی بھی سینڈ کیا تو میں آ جاؤں گا ایلیار نے دھونز پر اٹیکسٹ بھیجا بھی شرم نہ ہو تو زبان دکھاتا ہے ایموجی بھی جناب میاں ویٹ کر رہے ہیں اب ان کے پاس چھونے کا سیڈیفیکیٹ ہے جو ہے نسل صدارنی ہے انہیں اس بار کا ٹیکسٹ پڑھ کر سمین کو مشکل سے اپنی ہسی روکنی پڑی ایسے بے شرم جناب سے دور سے سلام آچھا چپ چپ ورنہ جین چھڑے تو چھوڑیں گے ہیں ایسے ہی آچھا میں ویٹ کر رہا ہوں کرتے رہوں میں انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد الیار نے ٹاپنگ بند کر دی تو سمین نے چپکے سے بڑی ماں کی طرف دیکھا تھا وہ بہت گہری نیند میں تھی یہ محبت بھی بڑی عجیب شہ ہے انسان کو ویبس کر دیتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان وہی کرتا ہے جو اس کا محبوب چاہتا ہے سمین ان کے کمرے سے نکل کر پھر پچھلے لان کی طرف دبے قدموں سے بڑھتی خود پر جھنچلا بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی لاکھ سمجھایا دل کو مگر وہ ہمک ہمک کر اس کے بلاوے پر جانے کے لیے میں چلتا ہی رہا تھا یہاں تک کہ وہ بے چین ہو اٹھی اور بڑی ماں کے روم سے چوری چوری نکل کر وہ ادھر بڑھی تھی جہاں دل کو یقین تھا کہ وہ اس کا منتظر ہوگا الیار کے کانوں میں محبوب کے قدموں کی آہٹ پڑی تو اس کے لب مسکراہٹ میں پھیرے تھے بند پلکوں کے اندر اس کی آنکھوں کی چمک دوگنی ہو گئی تھی لان میں ایک کونے میں اچھا خاصا اندھیرہ چھائے ہوا تھا وہ کرسی کی پشت پر سہر رکھے اور دونوں پیر میز پر جمعے بڑے اتمنان سے اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے دل کو سمین کے آنے کا پکا یقین تھا چاہے جتنی دیر ہو جاتی وہ ایسے ہی اس کا منتظر رہتا کیونکہ وہ جانتا تھا محبت بھرے دل کو دنیا کی کوئی رکاورٹ روک نہیں سکتی تھی سمین آہستہ آہستہ چلتی ایلیار کے پاس کرسی کے پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی کب سے بیٹھے ہو یہاں ساری ناراضگی ساری چھنچلاہٹ جیسے کہیں اور دور جا کر چھپ گئی سمین نے ہاتھ بڑھا کر کرسی کے پشت پر رکھے اور اس کے سر کو چھوا بڑی محبت سے اس کے بکھرے وال پیشانی سے اٹھائے اس کا محبت سے پر لمز پا کر ایلیار کے ہونٹو پر مسکرہٹ اور گہری ہوئی تھی زیادہ دیر نہیں ہوئی یوں ہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں کھول کر سر تھوڑا سا پیچھے کی طرف چھکایا پیچھے کھڑی سمین کا چہرہ دیکھتے وہ خود کے بالوں کو چھوٹا سمین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے گال پر رکھا آنے کا شکریہ اس کے ہاتھوں کو اپنے گلے میں لپیٹ لیا تو سمین اس پر جھوک سی گئی بلایا کیوں تھا آنکھوں سے آنکھیں ملی تھی تمہارے ساتھ محبت کے پل گزارنے کے لیے تمہارے ساتھ ہر لمحہ چورانے کے لیے اب میں اپنی ایک رات ایک دن بھی تمہارے بینا نہیں گزارنا چاہتا بس میں اپنی قریب دیکھنا چاہتا ہوں سمین کے آجانے سے اور اسے اپنی قریب پا کر وہ بہت مسرور تھا اس کی گلابی ہتھیلیوں کو کبھی آنکھوں سے رگاتا کبھی ہونٹوں سے اتنی محبت تھی اس لمس میں جسے محسوس کر کے سمین کا دل محبت کے احساس سے ایسا بے اختیار ہوا تھا کہ اس نے چھوک کر اس کی پیشانی پر پھر ناک اور پھر اس کے مسکراتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیا تھے وہ بڑی محبت سے اپنی محبت کی چھاپ وہاں چھوڑ چکی تھی ہمیشہ کی طرح سمین کے محبت کے اس اقدام پر ایلیار کو اپنے دل میں یہاں سے وہاں تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا سمین کا کیا ہر اظہار زندگی بھر کے لیے حیات تھا اس کی زندگی تھا آو بیٹھو ایلیار نے اس کا ہاتھ تھامے تھامے سامنے کی طرف گھمایا تو سمین گھوم کر اس کے سامنے آن گئی اپنے قریب ہی رکھی دوسری کرسی کھینچ کر سمین کو بٹھا کر اس نے کرسی کھینچ کر بلکل اپنے قریب کر دی وہ بس اس کے محبت بھری آنکھوں اور چہرے پر نظریں گاڑی ہوئی تھی سمین کے ہاتھ ہنوز ایلیار نے اپنی گریفت میں لیا لیا پیر میز سے نیچے کر لیا پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اب دونوں بس چہرے دنچ کے فاصلے پر آمنے سامنے تھے دونوں کی گھٹنے آپس میں ٹکرا رہی تھے سمین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تب ہی اس کی نظر میز پر رکھی ایش ٹرے پر پڑے سگرٹ کے ٹکڑوں پڑ بڑی کوئی وہ بھی تھا یہاں سگرٹ کے ٹکڑے دیکھ کر اسے وہ یہی لگا تھا تو اس نے سادگی سے ایلیار کو دیکھا جنات مامو تھے اس کی شرارت پر اس نے ایلیار کی ران پر ایک ہاتھ مارا بھابے کے پاس کم رہا کرو ساری عادتیں آئی جا رہی ہیں تم میں ان کی اس کے مارنے پر ایلیار نے اپنی ران سہلاتے ہوئے مسنوعی خفقے سے اسے کھورا سیدھے سے بتانی سکتے تھے کون تھا جس نے سگرٹ پی ہے سمین نے وہ بنا کر پوچھا کوئی نہیں تھا میں نے سموکنگ کی ہے ایلیار اس پر مسکر آیا تم نے سموکنگ کی ہے مجھے لگا تم سگرٹ چھوڑ چکے ہو سمین کو سچ میں بہت تاجب ہوا تھا اب تک کبھی دیکھا جو نہیں تھا ایلیار کی عادت تھی وہ گھر والوں کے سامنے سگرٹ نہیں پیتا تھا اس میں تاجب کی کیا بات ہے سمانے سے سگرٹ کے لط لگے تمہاری طرح شرارت سے کہہ کر اس کی ناک بھی چھوئی سمین نے بڑی زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا وہ اس بار بس گھور کر رہ گیا آئندہ میرے سامنے تو بالکل نہیں پینا ورنہ اسی سگرٹ سے تمہارا مو جلا دوں گی وہ غصے سے ناک پھلا کر سگرٹ کے چلے ٹکڑے بھی دیکھ رہی تھی میری ہیروین کی بات ہی الگ ہے کوئی اور ہوتی تو کہتے تمہیں میری جان کی قسم ہے آئندہ سگرٹ نہیں بھی نہ پیار سے مناتی ہونٹوں میں سگرٹ ہوتی تو ناس سے نکال کر پھینک دیتی اور ایک یہ میڈم ہے سیدھے مو جلانے کی بات اس کی انوکھی بیوی اور انوکھی محبت وہ تپا ہوا بڑھ بڑھ کرنے لگا سمین آنکھیں پیشانی پر رکھے اسے گھو رہی تھی مو جلاؤں گی نا جب روز تو ہی یہ عادت جھوٹے گی بہت جل کر اس نے سر علا کر مو بنا کر خصے سے کہا تو الیار اس کے اس انداز پر اس پر ہز دیا کوشش کروں گا چھوڑ دوں مجھے اپنا مو نہیں جلوانا اب بس ان ہونٹوں کا رس پینہ ہے مجھے میری جان مسکرات ہونٹوں پر سچائے سچائے الیار نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے لبوں کو چھٹکی میں دبا کر شہری کو آگے بڑھا کر سمین پر جھک گیا اوف بس کرو تم اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پرے تھا کل کر اس نے اپنے ہونٹ سے دپٹے سے رکھ لے بس تو اب کبھی نہیں ہوگا میری جان شرارت سے کہہ کر اس نے دائیں ہاتھ بڑھا کر سمین کا دپٹہ کھینچا تھا یہ کیا کر رہی ہو سمین نے اس کے ہاتھ اپنے دپٹے پر دے کر وہ کھلا گئی یہاں کھلی جگہ اور اس کی شرارت وہ کب کیا کرے کچھ خبر نہیں شوہر ہو تمہارا تمہیں دیکھنے کا کبھی بھی کچھ کرنے کا پورا حق محفوظ رکھا ہوئے ہیں اپنے باس سمجھی اس سر سے دپٹہ اتارو یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں بہت پیار بھری دون سے کہہ کر الیار نے اس کے چہرے کے ایڈ گیڈ لپٹا دپٹہ کھولنا شروع کر دیا سمین بس چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی جب سے تمہارے حسین بال دیکھیں ہیں چھوئے ہیں نا تب سے بس دل کہتا ہے بس تمہارے بال دیکھتا رہوں بس دل کہتا ہے تمہارے بال دیکھتا رہوں چھوٹا رہوں اتنے حسین اتنے سلکی بال میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھے ہر بار کی طرح اس کے بالوں کی تعریف میں لگاتار بولتے ہوئے وہ سمین کے مخالفت کے باوجود بھی اس کے چہرے کے ایڈ گیڈ لپٹا تو بٹا بھی کھول رہا تھا سمین چھنچلا سکی جب دیکھو اس کے بالوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے رہنے تو تم اسے جنچلا ہٹ میں جب اپنا کوئی بس نہیں چلا تو سمین نے خود ہی اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے کھل چکے دوپٹے کو کھول کر دونوں شانے پر پھیلا کر اور لیا بس دکھائی دے رہے ہیں نا بال اب بس دور سے دیکھنا خبرتار جو ہاتھ لگایا تپی تپیوہ الیار کے چہرے کو دیکھ کر بولی ابھی کہاں بس میرم الیار نے بڑھ کر ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کے بندی چھوٹی کو تھام لیا سمین کا پارا چڑھا تھا الی میں چلی جاؤں گے اگر تم نے میرے بال نہیں چھوڑے صبردستی اس کے ہاتھ سے چھوٹی چھوڑانے میں اپنے ہی بال اکھڑتے اس لئے سمین بے بسی سے چلائی مجھے وہی کرنا ہے جو میرا دل کہہ رہا ہے تم اپنی انرجیز آیا مت کرو مسکراتے ہوئے وہ چھوٹی کے سارے بل کھول رہا تھا سمین بس اسے گھورے چاہ رہی تھی الیار نے اگر کر کے پوری چھوٹی کے بل کھول ڈالے بال آبشار کی صورت میں کمر کو چھوٹے ہوئے پوری پوشت پر بکھر گئے ڈاک گولڈن براؤن بال جڑوں میں سے لے کر نوک تک بلکل سیدھے اتنی چمک اور نرمہت تھی ان بالوں میں کہ الیار کو لگا اس کے ہاتھوں میں جیسے ریشم کے گچھے آگئے ہوں وہ خوشی خوشی انہیں چھوٹا اپنی مٹھی میں نرمی سے چکرتا ہوا بولا یار بلکل اصلی ہے نا چھوٹے چھوٹے بالوں کو مٹھیوں میں بھر کر شرارت سے کھینچا بھی وہی پرانا فضول سا سوال سمین سولک بھی اللہ مت کرو بتتمیز ہر بار یہی پوچھتے ہو سمین نے چڑھ کر اپنے بال اس کے ہاتھوں سے چھوڑائے پھر بالوں کو جھٹک کر پشت پر کیا اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر سارے بالوں کو اکٹھا کر کے بالوں کا جھوڑا بنا لینا چاہا اس کے ایسا کرنے سے سمین کی صاف و شفاف گردن پوری آب و تاب سے جھلکنے لگی الیار کی نگاہ وہاں جم سی گئی اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں چکر لیا بہت دنوں سے تمہاری گردن پر اپنے ہوتوں کے نشان نہیں چھوڑے چھوڑ دوں میری چان والیہانہ محبت میں ڈوبا وہ بہت بہکی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی ایسی فرمائش پر وہ خفا ہوئی تھی ہاں کیوں نہیں کھائی جاؤ تو مجھے چپتے کو بس کٹنے چبانے کی بات بالا پیٹتے ہوئے ہاتھ اب بھی اس کے دونوں ہاتھ میں تھے وہ تبکر بول رہی تھی اور گھورا بھی قسم سے دل تو یہی کہتا ہے کھائی جاؤں تمہیں الیار نے بہت ہی شرارت سے اپنے چیرہ بڑھا کر اس کی گردن پر اپنے ہوتھ رکھ دی گئے اللہ الی کاٹنا مت بھاوی دیکھ لیں گی وہ فوراں منت کرتی پیچھے ہونے لگی الیار نے بہت ہلکے سے وہاں چوبا تھا سمین کی آنکھیں بند ہو گئی وہ بہت ہلکے ہلکے وہاں اپنے ہونٹ پھی رہا تھا اب تم مجھے روک نہیں سکتی تم سے سادہ تم پر میرا حق ہے اور میرا حق تم چھین نہیں سکتی تو یہ بال بھی میرے کھولو ہی نہیں اس طرح اس کی گردن پر بیتابی بھری مہر لگا کر وہ سیدھے ہوتے ہوئے محبت بھری دھون سے کہتا ہوا اس کی حال زبردستی اٹھا کر سارے بال پھر سے کھول چکا تھا سمین نے آنکھیں کھول کر الیار کا چہرہ دیکھا وہاں اب شرارت بھری مسکرہتی اور آنکھوں میں ایک نشہ اچھی زبردستی ہے بال میرے اور حق ان کا اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو کارٹ کر خود لگا لو کھولے بالوں سے تو اسے ہمیشہ علچن ہوتی تھی اس لئے وہ بری طرح سے شیڑ گئی ہمیشہ وہ اپنے بال باندھ کر رکھتی تھی مگر یہ الیار کی زد اس کی چڑھ کر کہنے پر الیار زور سے ہسا تھا پھر ہسی دبا کر اس کے چمکتے نرم بال چھوئے سوچ لو گنجی کیسے لگو گی اور تم بال لگوا کر کیسے لگو گی پٹ سے جواب دیا جواب حاصل کرنے میں تو نمبر ون ہو الیار اب بھی ہس رہا تھا اس بار سمین بھی ہس دی چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے سارے بال سمیڑ کر پھر سے پشت پر پھینکا اور بہت آرام سے کرسی کے پشت سے ٹریک لگا کر بیٹھ گئی الیار بھی اس کا ہاتھ چھوڑ کر آرام سے بیٹھ گیا عام طور پر لڑکیاں اس لئے حجاب نہیں کر لیتی کہ کہیں بال خراب نہ ہو جائیں مگر میرے خیال سے جتنا آپ اپنے باپ کو نیا محرموں سے چھپا کر رکھیں اتنی ہی آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے الیار اس پر اپنی نظر جمائے جمائے اس پر بہت نرمی سے بول رہا تھا میرے خیال سے حجاب تو اس لئے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کا حکم بس اس کی رضائیت کے لئے ہونا چاہیے کسی اور مقصد کے لئے نہیں حجاب لینے سے خوبصورتی بڑھتی ہے نہ کہ یہ نہیں کہ نہیں یہ نہیں معلوم اس کی بات کا جواب دیتے میں سمین سادگی سے بولی تھی اللہ کے حکم میں انسان کا ہی مفاد چھپا ہوا ہے اس نے تمہیں حجاب کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب وہ بدلے میں تمہارے ہی حفاظت کر رہا ہے اور حفاظت میں ہی سب کے لئے خیر چھپا ہوا ہے سمین کے طرف دیکھتا وہ بھی سادگی سے بولا یہ تو ہے اس کے ہر حکم میں ہمارا ہی فائدہ ہے جیسے حجاب کرنے سے اپنا آپ اللہ کی رضائیت کے لئے چھپانے سے واقعی ہم لڑکیں حفاظت کے دائرے میں آ جاتی ہیں ویسی مردوں کی آنکھیں چھکا کر چلنے سے ان کی دلوں میں پاک ہی آتی ہے اس کی باتوں سے اتفاق کرتی وہ مسکرا کر بولی شاید تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں صرف عورتوں کے لئے دین کی حدود معین کر رہا ہوں مگر ایسا نہیں ہے میرا یہ سب کہنے کا مقصد بس عورتوں کے لئے نہیں ہے جسے عورتوں کے لئے اللہ تعالی نے ہجاب باجب کیا ہے ویسی مردوں کے لئے صرف آنکھیں جھکانا مشخص نہیں ہے ہمیں بھی نہ مہرموں سے اپنے آپ چھپانا چاہئے کون سے کتابیں لکھائیں آپ کھلے سینے کھلے بازوں کے ساتھ سریعام پھریں یا شارٹس وغیرہ پہن کر گھومیں الیار بہت نرمی سے اپنی بات اس سے کہہ رہا تھا سمین بغور اور اسے سن رہی تھی ہاں مانتا ہوں بھلے مردوں کا مکمل کامل ہجاب کا حکم نہیں مگر خود کو دکھانے کا بھی حکم تو کہیں نہیں لکھا میری نظر میں اللہ رسول نے جتنی باتیں ہمیں عمل کرنے کے لئے بتائیں ہیں ہم مسلمانوں کو ان باتوں پر ضروری ہے کہ عمل کرنا چاہئے یہ نہیں کہ جس میں ہمارا فائدہ رکھا اس پر عمل کیا اور جہاں وہ باتیں ہمارے لئے ظاہران فائدہ مان نہیں دیکھی ہمیں ناپسند ہو گئی وہ فوراں اس پر عمل کرنا بند ہو گیا ایسے میں ہم سچے مسلمان کہے جانے کے لائک تو نہیں اور افسوس کہ ہم مسلمان اب اسی تھیوری پر چل رہے ہیں لیار نے کہتے کہتے افسوس سے تھنڈی سانس لے کافی گہرائے سے سوچتے ہو تم سمین کو اس کی سوچ پر فخر ہوا جی تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو آج کی قصت تک تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ